ایک ویلیٹی کا کیا مطلب ہے ایک عورت نے قتل کیا اور ایک سائیڈ ایک آدمی نے قتل کیا اور دونوں کو فانسی کے سجا ہوئی عورت کو اس لیے چھوڑ دیا جائے کیونکہ وہ عورت ہے اور دوسری طرف اگر کہیں پر بھی بات ہو رہی ہو فائدے کی تو عورت کو بلکل برابری کا حق ملنا چاہیے کیونکہ ایک ویلیٹی بھی ایک چیز ہے نمشکار دوستو اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں اللیگل ویب سیریز کے وارے میں جس میں ٹوٹل دس ہے بھی جوڑے ہیں اور ہر ایک اپیسوڈ پچیس سے تیس منٹ کا ہے اسے ڈائریکٹ کیا ہے شہیر راجہ نے اس کے اندر کاسٹ ہے پیوش مشرا، نیہا شرما، اکشے عبروے، پارول گلاتی اور باقی انے کلاکار کہانی پر آتے ہیں ایک لویر ہے نیہارکا سنگھ جب وہ بچی تھی تو وہ ڈہلی کو چھوڑ کر اپنی ماں کے ساتھ بینگلورو چلی گئی تھی کیونکہ بچپن میں جب اس نے دیکھا تھا کہ اس کے پتہ نے کسی لڑکی کو مولیسٹ کیا تھا تو اس کی ماں نے جب اس کی ماں کو سب یہ چیزیں پتا چلی تو وہ اپنے پتی کا ساتھ چھوڑ کر اپنی بچی کے ساتھ بینگلورو شفٹ ہو گئی تھی اور بہت زیادہ ٹائم لگا تھا نیہارکا کو اس چیز سے ابرنے میں اپنے پاسٹ کو بلانے میں بٹیار ایک بات سمجھ نہیں آئی ان جیسی موویز یا سیریز کے اندر جس میں وومن کو امپاور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا ان کو سٹرونگ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کے اندر ہر مردی غلط دکھانا ضروری ہوتا ہے مطلب ایک مرد چھوڑ کر باقی سارے غلط ہیں سارے کے سارے کمینے ہیں تو نیہارکا بہت بیباک ہے بیباک مطلب کہ وہ سچ بولنے سے نہیں ڈرتی ہے تو میرے حساب سے ہر ویکتی کا ایسا ہونا چاہیے کہ اگر وہ سچ کا ساتھ دے رہا ہے تو اسے بولنے سے بلکل بھی نہیں ڈرنا چاہیے تو اسی سچ کے وجہ سے نیہارکا بینگلورو میں ایک لائر کے ایک فارم میں کام کرتی ہے وہ اپنی جوب کو دیتی ہے کیونکہ کسی انسان نے کسی ویکتی نے ویکتی کا کسی آدمی نے ایک اس کی فرینڈ کے ساتھ سیکشول ہرائسمنٹ ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی تھی جس وجہ سے اس نے پریس میں کھڑے ہو کر سب کے سامنے اس کی دھجیاں اڑا دی تھی یا سچائی بول دی تھی جوب کی ایک بہت بڑا اس میں دکھایا گیا ہے کہ بہت بڑے پد پر وہ ویکتی تھا اپنی جوب کو دینے کے بعد اور یہ جو نیوز میڈیا میں آنے کے بعد اس کو ڈہلی سے ایک کول آتا ہے جس جناردن جیٹلی جو بھارت کا سب سے بڑا کرمنل لائر اس کے اندر دکھایا گیا ہے وہ اسے اپنی فرم میں جوب دیتا ہے تو جوئن ہونے کے ساتھ ہی پہلے دن اس کو ایک کیس دیا جاتا ہے میہر سلام کا جس کے پندرہ سال ہو گئے ہیں اسے جیل میں رکھا گیا ہے جس کو چار مدر جس نے اس نے کیا دیں اور میہر سلام ایک عورت ہے کہیں سوچو آدمی کی بات کر رہا جس نے چار مدر کر رکھے ہیں اور اس کو فانسی کی سزا دی گئی تھی لیکن پندرہ سال ہونے کے بعد بیٹ جانے کے بعد ابھی تک اس کو فانسی کی سزا نہیں گئی تو یہ سب چیزیں نیہارکہ کو دی جاتی ہیں جناردن جیٹلی کی جو فارم ہے وہ کپٹل پنیشمنٹ یعنی مرتیو دنڈ کے خلاف ہے تو اس لیے یہ کیس جو ہے وہ نیہارکہ کو دیا جاتا ہے نیہارکہ اس پر کام کرنے لگ جاتی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ میہر سلام جو ہے وہ باہر آئے اب کیونکہ اس نے پندرہ سال جیل میں نکال لیے ایک لگ بگ کمر قید کی جو ہوتی ہے وہ اس نے وہاں پہ ٹائم کمپلیٹ کر لیا ہے تو وہ باہر آ کے اپنی لائف پھر سے شروع کرے اور ساتھ ہی ساتھ اس بیچ میں ایک اور کیس نیہارکہ کو دیا جاتا ہے ایک ریپ کا ایک کیس ہوتا ہے ریپ کے جو کیس ہے وہ یعنی نیرز نام کے ایک لڑکے نے وند تھا وندی تھا ایک لڑکی کا جس کا ریپ کر دیا تھا تو اس کا کیس نیہارکہ کو دیا جاتا ہے نیہارکہ کو نیرز کو جو یہ نیرز ہے وہ جناردن جیٹلی کا جو بیٹا ہے اکشہ اس کا بہت گہرا دوست ہے اور آنے والے ٹائم میں وہ مرزر مطلب ایک کمپنی جو مرز ہونے والی ہے اس کا پارٹنر بننے والا ایسا کچھ اس کے اندر دکھایا گیا ہے تو ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ایک اور ریستہ ہے نیرز کے ساتھ نیہارکہ کا کہ یہ نیہارکہ کا سوتیلا بھائی ہے اب قسمت نیہارکہ کو وہیں اسی دور پہ لے آئی ہے جس سے وہ ہمیشہ سے بھاگ دی آئی تھی اپنے پاسٹ کو بلانے کی کوشش کر رہی تھی ادھر جناردن جیٹلی جو ہے وہ کیپٹل پنیشمنٹ کے لیے اس لیے خلاف تھا تاکہ گورنمنٹ کی نظروں میں بیوا سکے گورنمنٹ اسے اپنی پارٹی کی مطلب ٹکٹ دے سکے تاکہ وہ ٹکٹ پہ اب چھناو لڑ سکے اور جب یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اب نیہارکہ کو وہ چینجی جو سے ہٹانا چاہتے کہ اپنا کام ختم ہو گیا کہ جو گورنمنٹ نے مجھے ٹکٹ دے نہیں تھی اپنی پارٹی سے وہ دے چکے اب سائیڈ سے ہٹ جاؤ بلکہ بتاتا نہیں ہے نیہارکہ کو اس کے پیچھے مین موٹیف کیا ہوتا وہ اس یہی کہتے کہ اب اس کیس کی ضرورت نہیں ہے تمہیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے لیکن نیہارکہ اب اس کیس سے جڑ چکی ہے کہیں کہ ایموشنلی مہر سے ٹچ میں آ چکی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ لیبرل ہے یہ لیبرل شبنا دھیان رکھنا تو اب ساتھ ہی ساتھ اسے defend بھی کرنا ہے نیرج کو اسے بچانے کی کوشش بھی کرنی ہے اور اس در مہر سلام کا جو کیس ہے وہ بھی اسے اپنے ساتھ اپنے پاس رکھنا تو ان سب کو لے کے ایک کوٹ روم کا ڈراما یہاں پہ create کرنے ہی کوشش کی گئی ہے شروعات میں جب آپ اس سیریز کو دیکھنے بیٹھو گے تو آپ کو section 375 ایک مووی آئی تھی وہ آپ کو اس کی شروعات میں تو یاد دلائی دے گی even half جب یہ سیریز بیچ جائے گی تو وہاں تک تمہیں حساب سے آپ کو اس کی یاد آئے گی کہ ہاں وہی چیز چل رہی ہے لیکن اگر compare کر کے دیکھو آپ section 375 میں جو کوٹ روم کا ڈراما دکھایا گیا illegal جو ہے وہ section 375 مووی کے لیول کا half تک بھی ٹچ نہیں کر پائی ہے میں یہ نہیں کہا رہا ہوں کہ جو illegal میں دکھایا گیا وہ اتنا اچھا نہیں ہے وہ خراب ہے نہیں وہ اچھا ہے لیکن compare اگر میں section 375 سے کر رہا ہوں تو اس کا تو بہت زیادہ بے مثال ہے جو میں نے آج تک کوئی کوٹ روم ڈراما مووی دیکھی دی اور جب یہ half series ختم ہو جاتی تو half series کے وقت کچھ الگ ہی اس میں کچھڑی چلنے لگ جاتی ہے اس میں بہت سارے سوالوں کے جواب ابھی چھوڑے گئے ہیں کیونکہ اس کا second season آنا ہے میرے حساب سے تو آئے گا کیونکہ ابھی بہت سارے سوال باقی ہیں اور جو second season آئے گا اس کے اندر ان سارے سوالوں کے جواب بھی مل جائیں گے اب سچ میں یہ series جو ہے میں نے half ہی enjoy کری مطلب کی 5 سے 6 episode میں اس کے اندر interest بنا پایا genuinely کوئی ایسا کوئی message important message یا important call نہیں آئی ہے پھر بھی آپ اپنے phone کو چیک کر رہے ہو یہ دیکھ رہے ہو کہ youtube پہ کوئی ایسی کوئی ویڈیو آئی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا interest مطلب وہ movie جو اندر اپنے interest بنانے کی کوشش کر رہی تھی وہ کھو چکے اور ایسا ہی میرے ساتھ ہوا جو میں یہ چیزیں کر رہا تھا تو مجھے feel wire یعنی اس movie میں اتنا connect نہیں ہو پایا کچھ چیزیں جو اس کے اندر مجھے بہت جیسے پیوش مشرا کی جو acting وہ کمال کی ہے پھر اس کے اندر جو راجنیتی جو دکھائی گئی ہے مطلب جو اس میں جو form ہوتی ہے lawyer کی اس کے اندر کیسے وہ اپنا دماغ use کر کیسے کسی کو manipulate کر تو یہ جو چیز دکھائی گئی وہ مجھے بہت زیادہ پسند آئی لیکن میں کہوں گا کہ half کے بعد میرا interest بہت زیادہ کم ہو گیا تھا کافی سارے ایسے ہوں گے جن کو پسند بھی آئی ہے سیریز ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی میرے opinion کے ساتھ agree کر لیکن مجھے half تک اچھی لگی تھی interest بنا ہو تھا میرا اس کے اندر لیکن اس کے بعد کچھ الگ کہانی آ جاتی ہے کچھ taste میں الگ چیزیں ہو جاتی ہیں شاید یہ review ان کے لیے نیگیٹیو ہو سکتا ہے اپنا اپنا opinion تو شیئر کر 5 10 اگر آپ لوگ نے دیکھ لیے تو میرے ساتھ اپنے ویچار یا کچھ بھی آپ کی opinion ہے وہ نیچے پرکٹ کر سکتے ہو کومنٹ باکس میں اپنا open رہتے clear thanks for watching this video ملتے next video میں چاہ ہند